بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین استطاع اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا و قوضوها الناس والحجارا قابل احترام دینی بھائی رزیزو گوجستہ جمعہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کی گئی تھی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی حضرت عبراہیم علیہ السلام جلیل و قدر پیغمبر ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار آزمایا کس کس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا گیا اور ان آزمائشوں میں پورے اترے اور امتحانوں میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکوم سے حضرت عبراہیم علیہ السلام اسلام اپنے بیوی بچے کو ایک بے آب و گیا میدان میں ایک وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے تو ملک شام سے سفر کر کے آتے ہیں اور اپنے بیوی اور بچے کو تنہا ایک وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر آج مکہ قابط اللہ بنا ہوا ہے وہاں کوئی انسان پہلے سے موجود نہیں تھا کوئی آبادی کوئی بستی وہاں پر نہیں تھا اور کافی دور جانے کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بچہ نظر آتا ہے تو غصوت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین دعائیں مانگی تھی ایک دعائی یہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ پروردگار ربنا لیقیم الصلاح کہ میں میرے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں لیکن میرے بیوی اور بچے کو یہاں پر رہتے ہوئے بھی نماز پڑھنے والا بنا یہاں پر بھی نماز پڑھنے والا بنا اس سے معلوم ہاں کہ باپ کے اولی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی اپنے بیوی کے نماز کی فکر کرنا ہر آدمی اپنے دعامن میں جھاں کر دے کہ میں کتنا اپنے ذمہ داری کو عبا کرتا ہوں ٹھیک ہے میں صفحہ اول کا نمازی ہوں ازان کے ساتھ میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں بہت اچھی بات ہے خدا مبارک کرے کہ ہماری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے کیا میری بیٹیاں اور میرے بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں اگر ہاں میری بیوی نماز پڑھتی ہے ہاں میرے بیٹیاں اور میرے بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ماں باپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خدا سے ایسے مسلمان بھائی کو ایسے شہر کو ایسے باپ کو دعا کرنا چاہے کہ مولا تادم حیات ایسی ہی میرے بیوی بچوں کو توفیق عطا فرما میں اپنے آنکھ بند ہونے سے پہلے کبھی یہ منظر نہ دیکھوں کہ میری بیوی نماز نہ پڑھ رہی ہو اور میری اولاد نماز نہ پڑھ رہی ہو خدا سے دعا بھی کرنا چاہے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں لیقیم السلام مولا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بیوی اور بچوں کو نمازی بنا اسی وجہ سے مسلمانوں کو تاقید ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں مرو اولادکم وہم اوناؤ سبع سنین تمہاری اولاد جب سات سال کی عمر کو ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو اس سے معلوم ہے کہ سات سال کی اولاد ہماری چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کریں اور اسی وجہ سے اسی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سات سال کی عمر ہونے پر اپنے بچے کو مزید میں لے کر بھی آ سکتے ہیں کوئی بچہ ہمارا سات سال کرو تو خانو خان کے اسے سات سال سے اوپر کے بچوں کو جھڑکنا مزید سے حکالنا اور ان کو بے عزت کرنا جھڑکیاں دینا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اس لئے کہ اس عمر سے اگر ان کو نماز کا اور مزید کے عام و درخت کا چسکا لگ گیا تو وہ زندگی پر باقی رہے گا لیکن اس عمر میں بچوں کو جھڑکا گیا اور مزیدوں سے ہاکا گیا اور ان کے توہین اور بے عزتی اگر کی گئی اس عمر میں اگر مزید سے دور ہو گئے تو سمجھئے کہ زندگی پر مزید سے دور ہو جائیں گے اس لئے کہ یہ بچے ہمارے مستقبل کے ہمارے مزید کے نمازی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم تھوڑی رہنے والے ہیں آج یہاں ایک قبرستان کو آباد کرنے والے ہم ہیں اور اسی سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ سات سال سے کم عمر کے بچوں کو مزید میں بھی نہیں لانا چاہیے اس لئے کہ سات سال کی عمر کے کم جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر کو شعور نہیں ہوتا ان کا سمجھ بوجھ نہیں ہوتی وہ شرارت کریں گے وہ شور کریں گے ممکن ہے کہ مزید میں کبھی زرر سے فارغ یہ ہو جائیں گے مزید کا لحاظ عدب و تقدس برقراب نہیں رکھ پائیں گے جس کی وجہ سے سات سال سے کم عمر کے بچوں کو مزید میں لانے والا باپ اس کا ذمہ دار ہوگا اگر وہ کسی کے نماز میں خلل پیدا کرتا ہے تو پہلی ذمہ داری یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرو اولادکم تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو بسولاتی کرو وَهُمْ عَوْنَاوَ سَبَا سِنِينَ کہ جب وہ سات سال کے ہو جائیں اگل آپ تپڑا حدیث مبارکہ کا وَزْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَوْنَاوَ اَشْرَ سِنِينَ سات سال کے عمر سے آپ بچوں کو بچیوں کو نماز کے لئے کہتے آ رہے ہیں دس سال تک آپ کے میرے بچے نمازی بن جانا چاہیے بچیاں ازان ہوتے سال ان کے خدم مزید کے روٹنا چاہیے اور ازان کے ساتھ ہماری بچیاں وضو کی تیاری کر کے نماز پڑھنے والی بن جانا چاہیے اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے مبارک آپ کو اولاد لیکن اگر آپ کہتے آ رہے ہیں کہتے آ رہے ہیں لیکن دس سال کے ہو چکے ہیں پھر بھی نگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو حکم پیغمبر کا ہے وَذْرِبُوْ هُمْ عَلَيْهَا کہ ان کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں دس سال کے عمر کے ہونے پر وَذْرِبُوْ هُمْ عَلَيْهَا ان کی پیٹائی کرو تاکہ وہ نماز نہ چھوڑیں اگر آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اولاد نماز کی پابند ہو تو ہمیں نماز کا احتمام کرنا پڑھے گا ہمارے گھر والوں کا نماز کا خواتن کو احتمام کرنا پڑھے گا تو ہمارے بچیاں نماز کا احتمام کریں گے ہم نماز کا احتمام کریں گے ہمارے بچے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے پھر تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ دس سال کے عمر کو ہو گئے اب نماز کے چھوڑنے پر ان کی پیٹائی بھی ہو رہی ہے اب تھوڑا عدد بھی آ رہا ہے سلیقہ بھی آ رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی بستر اب علیہ دا کرو دس سال کے عمر کے ہونے کے بعد شعور آ جاتا ہے اچھی برے چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کچھ خواہشات جاگنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر ہوتے بچوں کا بستر علیہ دا کرو دس سال کے عمر سے پہلے بچیاں بھائی بہن مل کر سو سکتے ہیں بیٹا اپنے ماں کے ساتھ سو سکتا ہے بیٹی اپنے باپ کی بستر پر بھی سو سکتی ہیں بازوں میں لیکن دس سال کے ہونے کے بعد کوئی باپ اپنے بیٹی کو بازوں میں نہ سولائے کوئی ماں اپنے بیٹے کو بازوں میں نہ سولائے اور دس سال کے عمر کے ہونے پر کوئی دو بہن بھائی آپ سے مل کر نہ سوئے فرمانے نبوی ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ کیا وہ ان کی بستر آغیدہ کرو یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں پر تقویٰ، تحارت، پاکیزگی کوٹ کوٹ کر مزادوں میں چھوٹوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، مردوں کے، جوانوں کے، بوڑوں کے سب پاکیزگی تھی یہ تو اس زمانے کی گفتہ وہ ہے نمازیں جو فرض کی عدائی ہے پندرہ سال کی عمر سے لے کر اس کے آخری زندگی کے دن تک جتنے نمازیں اس کی ہونی چاہیے تھی اتنی نمازیں اس کے دفتر میں نہیں ہوں گی فریشتے عرض کریں گے کہ مولایہ اس کے نمازوں میں کمی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ بہت شفقت کے ساتھ فرمائیں گے نہیں دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل کچھ سنتیں ہیں کیا فریشتے کہیں گے مولایہ اس کے پاس کچھ سنت نوافل بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے سنت اور نفلوں کو فرض کا درجہ دے دو اور فرض کا کوٹہ مکمل کر کے جند پر داخل کر دو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس سنتیں بھی اور نوافل بھی ہونا چاہیے تو بارہاں عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ سب سے پہلی کہ اپنے بیوی بچوں کی نماز کی فکر کی جائے اور دوسری دعا کیا فرمائی عبراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میرے بیوی اور بچوں کے طرف لوگوں کے دن مائل کر دے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کے تعلیم ایسے کیجئے ایسے اپنے بچوں کے ایسی تربیت ایسے کیجئے کہ لوگ آپ کے میرے بچوں کو چہنے والے ہو ان کے اخلاق کے وجہ سے ان کے کردار کے وجہ سے ان کے پاکستگی کے وجہ سے ان کے رہنسین کے وجہ سے کہ فلان کے بطنے کتنے اچھے ہیں فلان کے بچے کتنے بارا اخلاق ہیں کس قدر ملنسار ہیں کس قدر عدو اور تحزیم کے ساتھ رہتے ہیں یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تربیت کریں ایسی تعلیم دیں کہ لوگ آپ کے بچوں سے محبت کرنے والے بنیں لوگوں کے دل آپ کے بچوں کے مائل ہو جائیں ایسی تربیت ہم نہ کریں اپنے بچوں کی جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بچوں سے محبت کرنے کے وجہ دشمنی پر اتر آئیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو پلد کر نہیں ریکھا ان کے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے باپ ہمارے اولان بھی گر گئیں برے راستوں پر لگ گئے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بچوں کو دشمن ہو گئے تو اس دشمنی میں جہاں لوگوں کا قصر ہے باپ بے قصر وار کہلائے باپ بے قصر وار کہلائے تو دوسری دعا سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ اے اللہ فجعل افیرتوں من الناس کہ لوگوں کی دلوں کو میرے بچوں اور بیوی کے لئے معایل کر دیں اور تیسری دعا فرمائی تھی عبراہیم علیہ السلام نے ورزقہم من الثمرات اس لئے ہم میرے بیوی اور بچے کے لئے پھلوں کا رزق عطا فرما حالانکہ پہاڑی علاقہ ہے نہ کوئی درخت ہوتا ہے نہ کوئی حریالی وہاں پر ہوتی ہے نہ کوئی سبزازار وہاں پر نظر آتا ہے نہ کسی قسم کی کوئی فصل وہاں پر ہوتی ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی سب سے آلہ کالیٹی کا اگر کوئی پھل آفروٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مقا کے منڈی میں دکھتا ہے جو بھی پھل آپ کھانا چاہیں امدہ سے امدہ بہتر سے بہتر آلہ کالیٹی کا آپ کو مقا کے منڈی میں مل جائے گا یہ دعا کا نتیجہ ہے عبراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایسے ازباد بن جاتے ہیں کہ پوری دنیا کا اندر تری غزہ اور کالو فروٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس دعا سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کو ساف ستری غزہ کھلائیں ساف ستری غزہ کھلائیں جیسی غزہ ان کے پیٹ میں جائے گی غزہ اپنا اثر ضرور دکھلاتی ہے آپ دو نمبر کے دھنڈے کریں گے دھوکہ دیں گے کم تو لیں گے جھوٹ بولیں گے ایک چیز سیمپل بتا کر دوسری چیز دیں گے اور ڈنڈی مار کر تو لیں گے اور ایسی کمائیں اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں گے اور آپ کی بیوی ایسی غزہ کھائیں گے جو مشتبے ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد آپ چاہیں گے اللہ کے ولی ہو ناممکن ہے اسی لئے بہت سارے بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو شادی سے پہلے ہو گیا ہو گیا ختم ہو گیا شادی کے بعد خاص طور پر اپنے گھر میں رزق حلال لانے کی کوشش کریں لیکن شادی ہونے کے بعد آپ کی بھی اولاد ہونی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے مرضی کے مطابق رہے خدا اور خدا کے رسول کے اطاعت اور فرماورداری ان کے زندگی میں رہے اور آپ کی اولاد آپ کی خادم بن کر رہے تو ضروری ہے اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو رزق حلال کھلائیے اگر آپ اپنے اولاد کو رزق حلال نہیں کھلائیں گے تو پھر ناممکن ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی مطیو فرماوردار رہیں کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹیوں کی کہ بڑے نافرمان ہو گئے بڑے ناحنجار ہو گئے ایک بات سننے کا نام نہیں لیتے اور کچھ بولنا مشکل ہو گیا ہے اولاد کو اصل یہ نتیجہ ہے ہمارے روح کے بچپن سے ان کی تربیت کے نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کے حلال نہ کھلانے کی وجہ سے تو اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اور اس کے حلال کھلانے کے احتمام کریں خدا رہا اپنے اوپر بھی رحم کیجئے اور اپنے بچوں پر بھی رحم کیجئے سجدنا عمرہیم علیہ السلام میں دعائیں مانگی تھی اپنے زندگی میں بھی ان دعاؤں کا احتمام کیجئے اور اپنے ذمہ دارے کو کمہ ہتہ ہو نبانے کے کوشش کیجئے اس لئے بھائیوں ہم اپنے ذمہ دارے کو محسوس کریں کہ ہم کہاں کمزور پڑ رہے ہیں اگر آج ہم نے اپنے ذمہ دارے کو محسوس نہیں کیا آج ہمارے بچے اور بچیاں برے راستوں پر گئے تو قیامت کے دن جہاں یہ بچے ہمارے بچیوں کی انغلط رہ روی کے وجہ سے اور بہ رہ روی کے وجہ سے ان کے پکڑ ہوگی اللہ کی پکڑ سے ہم بھی بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاکہ میں عمل کی تفیق اتا فرمائے آمین و آخی و دعوانا الحمدللہ